مکہ مندری نمشکار آپ لائٹ سٹیز دیکھ رہے ہیں میں ہوں گریما بھارتی بیہار میں ویدھان سبھا کا چناؤ شروع ہو چکا ہے اور تیسرے اور انتم چرن کے چناؤں ہونے فلحال باقی ہے جو سات نویمبر کو ہوں گے چراغ پاسوان اندنوں دھواندھا ریلیاں کر رہے ہیں اپنے پرتیاشیوں کے لیے لیکن آج انہوں نے پٹنا میں پریس وارتہ کی ہے جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ان کی سرکار آتی ہے یا پھر جو بھی اگلی سرکار بنتی ہے وہ کیا کچھ کرنے والی ہے آپ سنیے چراغ پاسوان کیا کچھ کہہ رہے ہیں جیسا میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہو جاگر کیا کہ سات نشہ بیہار میں بیہار کے اتحاس میں برشتہ چار کی سب سے بڑی یوجناوں میں سے ایک ہے اس کے بعد میں نے یہ جانکاری آپ لوگ کے سامنے ساجہ کی کہ شراغ بندی بھی اسی کرم میں بیہار میں برشتہ چار کی سب سے بڑی یوجناوں میں سے ایک ہے شراغ بندی کی وفلتہ اس سے پہلے تو جب گھلیاں ملتی تھی تو کئی نہ کئی راجہ سواتا تھا بڑھ آپ مکھے مندری بتائیں کہ یہ جو بلاک کا پیسہ ہے جو تسکری کا پیسہ ہے یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے آپ کی راجی دیکھ میں تو کانچاوں کو پورا کرنے کے لئے یہ پیسہ اکھٹھا کیا جا رہا ہے دوہزہ چوویز میں آپ پردان مندری بت کے دعوے دار بنے اس کے لئے یہ پیسہ ارجیت کیا جا رہا ہے یہ پیسہ جاں کہاں رہا ہے کیونکہ شراب تو کھلے آم بک رہی ہے اس میں کسی کو سندے نہیں ہے کسی یہ کام بیہاری کو چوک چرا ہے چائے کی دکان نکڑ پر کہیں پر بھی آپ پکڑ کے پوچھ لیجے کہ بیہار میں شراب ملتی ہے کیا اس کا طرح چھوٹتے جواب ہوگا ملتی ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے بھئیہ گھر پر آ کے دیکھتے جانا تو یہ ہر بیہاری کو پتا ہے یہ سب سے بڑی ایک اور برشتہ چار کی ہوئینا ہے اسی کرم میں جو تیسرا سب سے بڑا برشتہ چار یہ میں سب آپ کو گناہ اس لے رہا ہوں کیونکہ اگلی سرگاہ میں ان سب چیزوں کی جانچ ہوگی اور مکھے مندری تک یقیناً اس کی آنچ آگی اور جو مکھے مندری بولتے ہیں کہ بھئیہ زیرو ٹالرنس ہے ہمارا کرپشن کے بڑی ان مکھے مندری کو میں یہ جانکاری میں دینا چاہتا ہوں جو مکھے مندری اس بات کو پرمکتہ سے کہتے ہیں کہ بھئیہ کرپشن رشتہ چار کے خلاف ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہمارا کوئی ٹالرنس نہیں رہتا رشتہ چار کو لے کر تو مکھے مندری بتایا نا کہ بھئیہ بار ہر سال آتی ہے ہمارے مردیش میں ہر سال بار آتی ہے کے نام پر آپ ایک بڑی راشی آپ نکالتے ہیں اپنے خزانے میں سے ہر سال یہ راشی نکالی جاتی ہے بتائیں مکھے مندری یہ پیسہ جاتا تھا کیونکہ ٹالرنس آپ کے ہر سال ٹوٹے میں ملتے ہیں بار کا پرگوب ہر سال الٹا بڑھتا ہی جاتا ہے اس سال جس طریقے سے بار آئی اس سال جس طریقے سے بہاریوں کو وستاپت ہونا پڑا جس طریقے سے ان کو پریشانی جیلی بڑی پھر آپ نے بیار راہب کے نام پر آپ نے ایک بڑی رقم نکالی پر وہ رقم جاتی گا اور یہ آپ ہر سال نکالتے ہیں بھئی اب تحجب ہوتا ہے مجھے کہ بہار ایک ایسا پردیش بن گیا ہے جہاں پر ہر سال بار کے لئے آپ رقم آپ نکال کے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر سال بار کی وہی حالت ہوتی ہے وہی استیتی ہوتی ہے ایک برسہ پھر آپ کے ٹٹپن ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ پیسہ جاتا گیا ہے سال در سال آپ مجھے پچھلے پندرہ سال میں کوئی ایک ایسی پختہ یوجنہ مکھے مندری ندیش کمار جی بتا دیں جس کی وجہ سے وہ دعوے کے ساتھ یہ بول سکیں کہ اگلے سال جب برسات آئے گی تو اس میں بہار کا برا حال نہیں ہوگا یا بار کا پرباہ ہم تھوڑا سا کم کر پھنگے ایک کو یوجنہ بتا دیں مکھے مندری جی سے ویکٹیگر ملاقات میں میں نے جاہرہ کیا تھا کہ سب ہم لوگوں کو ندیوں کو جوڑنے کی یوجنہ پر ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیناز بنانے چاہیے ووٹر کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے ووٹر لاؤڈ علاقوں سے ایسی جگہ جہاں پر زیادہ پانی ہوتا ہے اس جگہ سے ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے ایسے چھیتروں میں لے کے جانا چاہیے کیونکہ بیہار کا آدھا حصہ جو بارٹ پروابید رہتا ہے آدھا وہ نکالتے ہیں بار واہب کے نام پر اب وہ پیسہ کس کی جیم میں جاتا ہے وہ پیسہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بھی جانچ کبش ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ تین برشتہ چار کی جو مکہ منتری سوشاشر بابو کے نام سے اپنے آپ کو کہلوانا پسند کرتے ہیں جو مکہ منتری ندیش کمار اپنے اوپر گھر اس بات کا کرتے ہیں کہ بھئیہ میرے رہتے ہیں تو بیہار میں کبھی برشتہ چاری نہیں ہو سکتا تو بتا ہے نا کہ آج آئے کر یہ جو چھاپے ہو رہے ہیں یہ پیسہ کس کا مل رہا ہے یہ پیسہ اگر آج کی تاریخ میں آ رہا ہے تو یہ پیسہ کس کا آ رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے یہ پیسہ اور ابھی تو جیسا میں نے کہا کہ it's just a tip of an ice wall ابھی تو صرف شروعات ہے ابھی تو شرابندی کی جب جانچ ہوگی جو پیلل ایکانومی بلاک کی آپ نے کھڑی کر دیا اس کی جانچ ہوگی تو اپنے چڑھاک پاسوان کی باتیں سنی پریسوارتہ کا آیوجن کیا تھا اور وہاں پر بھی انہوں نے نتیش کمار پر نشانہ سادہ ہے کئی مددوں پر جانچ بٹھانے کی مانگ کی ہے نتیش کمار کی یوجناو پر جانچ کروانے کی مانگ کی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دستاریک کو جب فیصلہ نکل کر آتا ہے تو بیہار میں سرکار کس کی بنتی ہے اور شراب پاسوان کا رخ کن کے طرف ہوتا ہے لائف سٹیز کے ساتھ آپ بنے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں دھنیواد